ویلکم با خوات و نظرات ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی ہم اس کے مختلف پہلوں پر بات کر رہے ہیں ہم اس کے حلال بھی کالنڈ لیتے ہیں اللہ السلام علیکم جی ویلکم السلام جی حامل صاحب جی آپ گفتو فرما رہے تھے میں یہاں پہ بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو آپ دیکھیں تو بزقسمتی سے ہمارے بارڈر جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں دونوں طرف ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے جو وہاں پر یہ مشکیں جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ جنگ میں شامل ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا سالانہ مشکوں کا ایک پیکٹ ہے جو کہ مارچ میں ہوتی ہیں پہ ایک سال سعودیہ میں ہوتی ہیں ایک سال پاکستان میں تو لاسٹ جیئر جو ہے وہ مطلب جہلم میں ہوئی تھی اور اس دفعہ سعودیہ میں وہ اندیس مارچ سے ہو رہی ہیں اور یہ ہوسیوں پر جو حملہ ہوا ہے یہ غالباً کوئی ستائیس مارچ کو ہوا ہے تو کیا مطلب اس کے بارے کیونکہ کل آئیس پی آر نے اس کو باقیدہ تردید بھی کی کہ نہیں وہ تو ہماری جو ہے وہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہیں تو مطلب اس کا کیا وہ ہے کیونکہ یہ سالانہ مشکل ہوتی ہیں ان کی دیکھیں میں آپ کو چیز کلیر کروں کہ آرمی میں یہ کوئی یہ نہیں ہوتا اور سعودیہ عرب نے یہ نہیں سوچا کہ صبح انہوں نے رات کو انہوں نے سوچا کہ چلیں جی یمن پہ چڑھائی کرتے ہیں اور صبح انہوں نے جال بگا دیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پلیننگ سال ہاتھ سال تک بھی مہیت ہوتی ہے کہ آپ یہ لوگ بہت ڈیلیبریٹ اور بہت پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سارا انہوں نے کٹ یوڑ ایک سم کر لی ہے پاکستان کی سوجیں ٹینک ابھی ٹینک کو ٹینکوں کو وہاں پچھانا اسلے کو وہاں پچھانا ایک پوری آرگنائز کرنا آرمی اور پھر یہ ایک یہ ساری چیزیں تھا ان کے ذہن میں تھی کہ ہم نے آندہ آنے والے وقت میں ادھر کیا کرنا ہے میں بھی سال ڈیڑھ سال پہلے سے یہ امیچیور ہوگی لیکن پلیننگ شروع تھی جو میں آہ ویڈیو لائز کر رہی ہے تو کیا ہم یہ جگہ گورنمنٹ سیاستدان تو آگر جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں ہم آئے اس پی آر کے بیان کو کیا سمجھیں گے وہ باقیدہ سفید جھوٹ بولنے جی بلکل سفید نہیں وہ رنگین جھوٹ بول رہے ہیں وہ رنگین جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ ان دنوں میں یہ جو جو ایکسرسائز کا نام دیا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایک ملک جو ہے وہ جہن کی حالت میں اور ایک وہاں پہ ایکسرسائزز ہو ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا یہ یہ نہیں ہو سکتا اور اس سے پہلے یہ جو پہلے انہوں نے جو کی ہیں ایکسرسائزز وغیرہ انہوں نے یقیناً یقیناً یہ اسی پلین کا ایک حصہ تھی اور انہوں کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈالر کب سے لیے ہوئے اور اس میں انہوں نے پھر کب سے ان کے یہ روابط ہوئے ہوئے ہیں قریب قربت ہوئی ہوئی ہے اور یہ ان کے دورے بھی کافی سارے ادھر ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آل ریڈی یہ ان کو کر چکے ہیں ہم ہمیں ہم لوگوں کو بہت پیچھے رکھا ہوئے آرمی دیکھیں جب آہ اس طرح کے آہ جہاں پہ آرمی کو بھی پتا ہے کہ جب وہ اس طرح سے اوپن میں وہاں پہ جا کے اگر مداخلت کرتے ہیں اور کوئی کور اپ سٹوری ایکسرسائزز کی کور اپ سٹوری دنیا کو نہیں بتاتے تو وہ ایکسپوز ہوں گے تو اس میں ہماری آرمی بالکل قصوروار ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کارگر میں ہم نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا کچھ جگہیں قبضہ کر لی کیا آئی ایس پی آر آخری وقت تک یہ نہیں کہتی رہی کہ کارگر میں مجاہدین بیٹھے ہیں مجاہدین بیٹھے ہیں جب انڈینز نے وہاں پہ قبضہ کیا اور انہوں نے پکڑے لوگ اور انہوں نے دکھائے کہ آپ کی آرمی ہیں تو پھر ہم نے کہا ہاں تھوڑی سی آرمی بھی ہے وہاں پہ کیا ایسا نہیں ہوا تو ایسی صورت ہوتی ہے جب جنگ میں یہ یہ چیزیں جب کرتے ہیں جو فوجی اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب کو آپ کو وہ حقیقت بتائیں اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ کوئی وہ معذرت کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھی بول رہے ہیں تو اس میں تو حقائق بیان کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا ڈیلیبریٹ اس کو سوچیں تو اس میں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ وہاں پہ ہماری آرمی بڑے عرصے سے موجود ہے میرے میرے اپنے سٹوڈنٹ میرے سٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ تقریباً ایک سال سے ایک سال یا ڈیڑھ سال سے بیعت کے ٹریننگ دلوارے ہیں تو ٹریننگ کا مسئلہ اگر یہ کہتے ہیں ہم تو صرف وہاں پہ ٹریننگ دلوارنے کے لیے گئے ہیں ٹریننگ تو یہ سال ڈیٹھ سال سے پہلے سے ان کو دے رہے ہیں اور وہاں پہ ہر چھے مینے کے بعد نو سو سعودین آرمی کے جو لوگ تھے ہماری فوج ان کو تیار کر رہی تھی تو وہ کس وجہ سے کیا وہ چیز آگئی یا سعودین ایک دم وہ اپنی آیاشی اور اپنی جو ان کی رنگین زندگیاں ہوتی ہیں وہاں سے ان کو فرصت مل گئی اور انہوں نے کہا کہ سوچا چلو ابھی فوج تیار کرتے ہیں وہ کوئی مقصد سا سامنے ہیں صحیح اسی لیے وہ ایک 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 انٹینسیو ٹریننگ پروگرام چلایا جا رہا تھا اور ایک سارا خرچہ کیا جا رہا تھا اتھیار کٹھے کیے جا رہے تھے یہ 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 ہے یہ پروپر ایک پلیننگ تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یمن میں ان کی جو ہے انٹرس کے خلاف چیزیں اور یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو تھوڑا سا میں اور ٹائم لوں گا یہ جو ہے یہ جیسے چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہ یقینا سعودین کے اتنے اکلمان نہیں ہیں ان کو سپر پاز ان کے آستہ آستہ ان کے دماغوں میں ڈالتی ہیں کہ جی آپ کا یہ خطرہ ہے آپ کو اس طرح سٹیپ لینے چاہیے آپ کو اس طرح تیاری کرنی چاہیے اور یہ جو ہمارا محلق ہے ابھی یہ جو ایک بکشیو کی حصیت سے سامنے آ رہا ہے کہ اس کو بھی ضرور بیچ میں شامل کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر کام پورا نہیں ہوگا تو یہ یہاں تک ہو رہا ہے دوسری ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا ایک ایلیگیشن ایک اور بھی یہ بڑی آج کل میڈیا میں پاکستان میں میں سن رہا ہوں کہ ایک ایلیگیشنز آ رہی ہے جی وہ ایران کی اور سعودیہ کی پروکسی وار چال رہی ہے بھائی میرے پروکسی وار تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ دو ملک ایک جگہ پہ قبضے کرنے کی کوشش کریں آپ نے دیش بٹھا دی ادھر سیریہ میں تو کیا کرتا ہے ایران کیا کرتا تو کر کے بیٹھا رہتا اور ادھر لوگوں کو مرنے دیتا اس نے ادھر دفاع کروایا لوگوں کی جانے بچائیں پھر آپ داشا آپ نے بٹھا دی ادھر ایراک میں تو کیا کرتا ایران وہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا کہ مرتے ہیں ان کے ظلم ہوتا ہے وہ زبا کرتے رہے وہاں پہ بھی اس نے دفاع کیا تو کل اگر ایران یہاں پہ آ کے ان کو مظلوم جو یمنی ہیں جو مسلمان ہیں اگر ان کو دفاع کرتا ہے تو پھر وہ پروکسی وارٹ تو نہیں لاتا وہ تو ہر جگہ بچارہ پہنچ کے دفاع کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں لوگوں کا چیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو ہے مفصل اس کے اوپر جو ہے وہ گفتو کو فرمائی اور جو سچویشن ہے کافی کمپلیکس ہے کہ اور یہ ہوتا رہا ہے ویسے کہ میڈیا پہ جو ہے وہ بیانات بازی جو ہے بیانات بازی ہوتی کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک دم بریکنگ آتی ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا فوج جا رہی ہے پھر ہو گیا کہ نہیں جی نہیں جا رہے اور کالر کو شامل کرتا ہے السلام علیکم جناب محمد علی وآلیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ کا ٹاپک بھی آج وہی تھا تو اس سے پہلے میری بہن نے بریانی بھی بتانا بتا دی تھی کہ بریانی کیسے پہلے ہیں ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ بریانی ایران سے آئی ہمارے گھروں میں جب جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے بریانی لے کہتے ہو جو سب سے بریانی بیوٹیفل ہے وہ ویجیٹیرین ہے آج جو دنیا میں بریانی بنتی ہے وہ ویجیٹیرین ہے بریانی ہے انشاءاللہ اللہ تو اسی کے ساتھ اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے تو آپ کی گفتگو میں سننا تھا بھائی صاحب آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ انفرمیشن دی ہمیں انفرمیشن تو ہر آدمی دے رہا ہے مسئلہ علی بھائی یہ نہیں ہے آپ بھی انفرمیشن دے رہے ہیں میری پہن بھی دے رہی ہے نیوز سے بھی ملتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں کھرا ساتھ میں مباشر لکمان بھی دیتا ہے میرے بھائی ابھی ملتری میں آئے تھے وہ بھی انہوں نے بڑی انفرمیشن دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں علی بھائی جس جس کے پاس اصلہ ہے وہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے سب یہ مطلب ہے ابھی جو میں اپنے بھائی سے کوئسٹر میں پوچھتا کہ جب بنگلہ دیش میں ہمارے پاکستان گئے تھے میرے خیال سے میرا یہ بھائی بھی خود شامل ہوگا اس فوج کے اندر جب بنگلہ دیش میں انٹرو ہوئے تھے تو اینیوز تو یہ پلاننگ کرتے ہیں تو یہ دنیا کا مسئلہ کا حال نہیں ہے بھائی آج اگر سعودی عرب کے پاس اصلہ ہے یا امریکہ کے پاس اصلہ ہے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کنٹری کو کے اوپر جانا ہے یا خوانستان میں جانا ہے عراق میں جانا ہے ایسری میں جانا ہے ایدھر جانا ہے یہ دنیا کے مسائل چلتے رہیں گے میں چاہوں تو انفرمیشن آپ کو دوں ایسی ایسی انفرمیشن دے دوں کہ آپ دانتا لے انگلیاں لینے کے یار یہ انفرمیشن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا انفرمیشن سے کچھ حال نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حال یہی جو ٹاپک ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کتا ہی دیکھیں کہ یہ رزق جو تھا رب تعالی نے صرف چھوٹا سا سٹومک چھوٹا سا سٹومک ہے جو پیٹ میں لگایا ہوا ہے اس کے اندر دو روٹی چلے جائیں کسی میں ایک جاتی ہے اگر اس کے اندر دس دس روٹی ڈالیں گے نا تو وہ پھر کیا ہوگا اوبیسٹی کی طرف چلے جائیں گے پھر آپ نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا وہ رزق آپ کو جو نا وہ اڑنا کیا آپ کو چلنے نہیں دیتا یہ بھت تھا جو دنیا میں جس کی بار بار تو جو دلائی جا رہی ہے جس سے میں بار بار پیغام دیتا ہوں کہ انبیاء اللہ السلام کا جو لانسٹ بھت رہ گیا تھا وہ کعبات سے تو بھت ہوتے ہیں نا بھتوں کو توڑا تھا سب کو پتا ہے بھت جو تھا وہ تھا آئی ایم ایف کا بھت ہے جب تک اس بھت کو نہیں توڑیں گے جو کچھ مرضی کر لو کر لو ایڈی چوٹی کا زور لگا لو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں آپ نے چچا کا سور سب ماف کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کہنے کا مسئل یہ بھت توڑے ہیں رسول اللہ تو آپ پتا نہیں مجھے نہیں سمجھا دی کہ دنیا میں کون سے بھتوں کی بات کرتے ہیں یہ آئی ایم ایف آپ کو بھت نظر نہیں آتا اب اس کو توڑیں گے تو پھر نہ کوئی دنیا میں کسی کی اوپر چڑھائی کرے گا نہ کوئی دنیا میں کوئی اسلح بنائے گا نہ دنیا میں کہیں بھوک ہوگی سب کچھ پیسول ہو جائے گا تو آپ پوری دنیا کو اللہ کے بندو انفرمیشن کی وجہ دنیا کو بتاؤ کہ یہ لاس بوت رہ گیا ہے حبل جو تھا نا اس کا جو لاس بوتا یہ رہ گیا ہے اس بوت کو توڑنے کی تیاری کرو اور بلا تفریق اکٹھے ہو جاؤ اور اس دنیا کو پیسفل بنانا ہے تو یہ لاس بوت جو میں آج بھی منشن کر رہا ہوں اور میں کہتا رہوں گا اس کو توڑنے کی تیاری کرو اور اس کو توڑنے کے بڑے بڑے طریقے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی منشن کر دیا تھا کہ الیکشن آ چکے ہیں برطانیہ میں اس بوت کو توڑنے کے لیے جو بوت کی پوجہ کرتے ہیں جو بوت کے چاہتے ہیں کہ اس بوت کی پوجہ کرو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بوتوں کو ہم نے اس طرح توڑنا ہے نہ کہ اصلہ لے کے نہ کہ بام کی جیکٹیں پہن کے اس کو سو سائٹ کی طرح یہ حال نہیں ہے حال صرف یہی ہے کہ اگر اگر آج آج صرف ایک میں نے لاس میں پتا کیا ہوا تھا علی بھائی کہ مسلمانوں نے میں بھی آسا تھا جلوس میں کہ جس وقت آپ نبی بھائی مسلم کی شان میں گستا ہی کی گئی لندن میں پوری دنیا میں جلوس نکلے اور میں نے ایک سجیشن دی تھی میں نے ان کو بولا تھا کہ یار اتنی اتنی تم بات کرتے ہو نا یہ تمہیں کبھی بھی دنیا میں کبھی نہیں چھیڑیں گے کبھی بھی یہ ایک انچ بات نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمد علی میں نے کہا آج 58 مسلم کنٹری 58 کنٹری مسلمان سود نہیں لینا چھوڑ سکتے بینکوں میں سے منی ویڈرو کرالو اور رات کو دیکھیں گے کہ آپ کا بینکنگ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے اور آئی ایم ایپ مر گیا ہے یہ جن ختم ہو گیا دنیا سے لیکن اس کی طرح نہ علمہ دین توجہ دلاتے ہیں نہ کوئی اور کوئی زیادہ ہے نہ کوئی اینکر آتا ہے اس طرح توجہ دلائیں موبیلائز کریں دنیا کو اور اس کی تعلیم عام کریں کہ یہ لاس بود ہے اس کو توڑیں گے تو پیس جائیے آج سعودی عرب کے اوپر کال کوئی اور کوئی چلا جائے گا کوئی کال ایران کے اوپر جائے گا ایران کب کسی اور کے چلا جائے گا پاکستان کسی کی اور طرح جائے گا بھارت کسی کی طرح جائے گا تو یہ 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 مسئلے کا حل نہیں ہے علی بھائی رب تلہ ہم کو تفیق دے اور لاس ایک بات جن لوگوں کو آئی ایم ایس کا نہیں پتا اس کی ترانسلیشن کریں اس کے میمبر بتائیں اس کا آفیس بتائیں اس کا ہیڈ گوارٹر بتائیں وہ کس طرح ان کو لورتا ہے دنیا میں اور یقین جانی ہے میری بہن جس جس کے پاکٹ میں بارکور ہے بینک کا ایک کارڈ ہے نا خدا کی قسم ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں دنیا میں اس کارڈ کی وجہ سے بچہ دنیا سے بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے صرف پلاسٹری کارڈ ہے میری جیم میں اس پلاسٹری کارڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری فائدہ من ہے کہ لیکن مجھے یہ نہیں پتا چاہ رہا کہ محمد نے یہ پلاسٹری کارڈ جو اپنی پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے اس سے ایک بچہ کتنے سیکنڈ میں نے جتنی آپ سے گلتگ گئی اس کے سیکنڈ مرانے اتنی دیر میں بچے دنیا سے چلے گئے ہیں بھوک اور پیاس سے میڈیسن ان کو نہیں ملی اور وہ مر گئے ہیں صرف پلاسٹر کا کارڈ میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ کرے کہ ہم کو اس حقیقت کی طرح چلیں اور اسی پلیٹ فائد سے جس پلیٹ فرم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے ہیٹ کوارٹر ان کے ان کے وہ کہتے ہیں ان کے جو کرندے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح دنیا کو لوٹتے ہیں آپ ایڈیوکیٹ کریں تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ آج سعودی عرب یہ جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے میں تو اس کے حقیقت میں سعودی عرب کی بادشاہت ختم ہونی چاہیے جب تک سعودی عرب میں بادشاہت ختم نہیں ہوگی یہ مسئلہ دنیا کی بھی شیپ نہیں بانت سکتی میں نہیں کہتا کہ میں سعودی عرب کے حق میں ہوں یہاں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے یہ بادشاہت ہے اور بادشاہ کے خلاف تھے رتول اللہ صلی اللہ اس بادشاہ کے تو دھجیاں اڑا دی تھی اور پھر وہ ہی بادشاہی اس سرخانہ کبھر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بادشاہی کو توڑ نہ پڑے گا یہ بھی دوسرا بوت ہے جس کے جس کی ہم پوجہ روز کرتے ہیں تینکی وری مچ میری بانت آن دینے کا میں دوسرے کالا بھی ہوں گے ان کے بھی رائے سننا چاہتا ہوں تینکی وری مچ بہت شکریہ یہ کور کالا کو شامل کرتا ہے حلو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز جی بھائی میں رہا ہے جی جی کون صاحب سلام علی شاہ علی شاہ یہ بھائی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری آئی ایس پی آر جو آرمی ہے یہ آرمی اچھی ہے جرنیل جو ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی ابھی جب مشارف صاحب آیا تو اس کے نیچے جتنا بھی آرمی نے کام کیا سارا ہی غلط کیا ابھی رہیل شریف جو آیا ہے تو یہ اچھا جرنیل ہے آرمی کا اس میں قصور نہیں ہوتا آرمی نے بہت بہت غلطیاں کی ہیں لیکن وہ ان جرنیلوں کا قصور ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب خود سود پہ پیسے دے رہا ہے تو پھر یہ رزق جو ہے یا روزی ہے وہ کیسے حلال پاکستان بھی لے رہا ہے سودی نظام جب تو ختم نہیں ہوگا یہ سود مود ہم اپنے زندگی سے اس کے بارے میں بڑی سخت دو حدیثیں ہیں مسلم شریف اور مخاری شریف کی جو میں ابھی یہ بہن کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا تو ہم وہ سن کے بھی نہیں درتے سود سے اور اپنا نظام تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنی ریاست ہے یا شیعہ ریاست ہے اگر آپ نے آپ وہ چیئے تھاگ رہ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اس میں گز کے چلو اس کو ہم ابھی شیعہ ریاست بناتے ہیں یا اس کو سنی ریاست ہم جو اصل سرسلوں کا لبیت کا دین ہے ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچانی ہے جہاں دے رہا ہے وہ چھوڑ کہ ہم نے ابھی ہم نے تلواز ہے اس کو شیعہ ریاست بنانا ہے اس کو سنی رہاست ہم تو سید ہیں ہم تو سب کے لیے ہیں ہم تو نہ شیعہ نہ سنی ہم تو سید ہیں سردار ہم نے چیئے کرنا ہے میں انشاءاللہ ان سب کو ٹھیک کروں میں ان کو ٹھیک کر کے رہا ہوں گا جی انشاءاللہ مزاک اللہ جی بات تو ہم جو ہے کہ کالرز کی ساری گفتگو ہم سن رہے ہیں تو طبعہ لوگوں کا معاملہ دیکھیں وہی پر ہے جو کہ ہمارا نظام پورا ڈیپینٹ کرتا ہے کہ جہاں بات ہوئی کہ جی پیسے لیے ہیں تو کیا کریں گے کیا اس کا وہ ہونا چاہیے یا ایک طرح سے رسک کیوں پر گفتگو ہوئی تو وہ سارے معاملات اگر ان کو جمع کریں تو وہ جو ایک مطلب باٹم لائن پوری بنتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہے کیسا آیا جائز ہے یا نا جائز تو جیسی چیز آپ جو ہے وہ لقمہ جو وہ حرام پیٹ میں اتاریں گے تو وہ اصلات رکھے گا چاہے وہ ملکوں کو دیا جائے چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو اس کے اثرات ظلم پر مبنی ہی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے تو یہ یہی چیزیں جو ہے ابھی تک ہم نے لوگوں سے گفتگو کی اور آدیس کو دیکھا اور تمام چیزوں کو یہ سب وہ ہے جو ایک انفرادی زندگی سے چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ حکومتوں تک پہنچتا ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں جو اس کی حکمرانی ہے اگر دیکھا جائے وہی ایک حرام کا لکمہ ہے جو چل رہا ہے ظلم کے نظام کو جو نیچے سے آبیاری کر رہا ہے جو اس کو مضبوط کر رہا ہے مستحکم کر رہا ہے وہ معاملہ ہی وہی ہے کہ وہ ایک غلط پیسے کا استعمال چاہے وہ انفرادی ہو حیثیت میں ہو یا وہ اجتماعی اور بلکہ وہ جیسے آپ نے کہا بلکہ درست بات ہے کہ انفرادی حیثیت سے اٹھ کر جب آپ کچھ چیز کی صفائی کرنا شکرتے ہیں گھر سے کرتے ہیں سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے جو ہے وہ چیز کا آغاز کرتا ہے جب نیچے سے گراس روٹ لیول سے معاملات خراب ہو جائیں گے تو وہ پھر اس کے بعد خاندان خاندان سے معاشرہ معاشرہ سے قوم قوم سے ملک ملک سے پھر پوری دنیا میں وہ پینٹریٹ کر جاتی ہیں تمام چیزیں اور وہ جو آبے کا آبا ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ خراب ہے اور ظلم کو ظلم نہیں کہا جا رہا باقیدہ آگے بڑھ کر اس کی سوپر طاقتوں سے تائید کی جا رہی ہے کہ جی بالکل صحیح ہے اور یہ ہمارے اتحادی اب تو بات اتحادی پہ آگئی نا کہ جی ہمارا الائنز کون ہے ہمارے اتحادی کون چاہے ظلم کرے تو صحیح کرے تو ہم نے تو ان کی ہی حمایت کرنی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو اس میں سچ کا تو فودان ہو گیا نا فیر یہی ہے کہ ہم تنقید کرنا جو آسان سمجھتے ہیں یقین اگر جو میرا خیال ہے کہ جو درستگی کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے جگہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے آغاز کریں گے اور پھر وہ ہم ایک ایک مل کر جو ہیں وہ پھر اجتماع بن جائے گا وہ اجتماع جو ہے وہ اوپر تک چلتا چلا جائے گا اور بے شک اس کی بہت بڑے لمبے ٹائم کی ضرورت ہے بہت محنت کی ضرورت ہے انقلاب آنے کی ضرورت ہے لیکن اگر اگر ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو ماشرے میں انقلاب ضرور آ جائے گا کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں ایک اور کالر کو شامل کریں اللہ السلام علیکم علیکم سلام بہن جناب جناب ماجد مصبی صاحب جناب ماجد مصبی صاحب مولا اچھا رکھے بھائی خود اچھا جا رہا ہے اللہ ہدایت ٹی وی کو اللہ ہدایت ٹی وی کو خدا خوش اخورم رکھے آپ لوگوں کی محنت بہت چیز ہے خدا رسول اللہ کے صدقے سے صدق ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ دعا کریے میں ایک نیتت کرتا ہوں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ عبادت کا مجھے موقع دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر اللہ اللہ اکتر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے خیبری یا علی نعرے صدری یا علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی اللہم صلی اللہ محمد محمد حسینیان زندہ پا حسینیان زندہ پا ہدایت ٹی وی زندہ پا لبتا ہے یا امام زمانہ شکریہ اللہ سلی محمد محمد خود شکریہ بہت شکریہ محمد محمد نیجر شکریہ آپ شامل ہوئے حضر سابق کی طرح اور انجام دی آپ کی دعاوں کا آپ کی بزرگوں کی دعاوں کے طلبگار رہتے ہیں اور خدا ہمارے سر پر ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور اس طرح آپ کے طرح مخلص لوگ آتے رہے ہیں اپنے خلوص کا اظہار ہمارے پلیٹ فارم سے برمزن ہیں یہی وہ برکتیں ہیں بلکل جو کہ معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں یہ وہی میں جب سے بات کر رہا تھا کہ انڈیویجول لیول سے شروع ہوتی ہے شروع ہوگا انسان اگر اپنے طور سے شروع کرے گا تو وہ خاندان میں نظر آئیں گی خاندان سے قوم میں معاشرے میں ملکوں میں دنیا میں اسی طرح پوری دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا گہوارہ جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ صرف اپنے گھروں میں تنقید کر لینے سے بیٹھ کر اس سے کوئی فرق نہیں نیگیٹیف چیزیں نہیں دیکھنے یہ پوزیٹیف اس کو عمل کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذاک سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی رحمت سے اگر ہم تبدیلی لانا شروع کریں ہم سب اپنی اپنے حصوں کی اس کا دیاوہ رسک مویند ہے بلکل اور اس میں انسیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے خدا نے رسک کا وعدہ کیا ہے وہ مرتے دم تک آخری ساز تک جو ہے وہ رسک پیچھے بھاگنے سے ایک آدمی کو محصول کیا گیا تھا کہ ہم نے بلکل پروگرام ختم ہو رہا ہے تو اس کو پھرنا تو ان سے مولا سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی ایک جنگہ پر بند ہو تو اس کا رسک کہاں سے آئے گا کوئی دروازہ نہیں یہ سب بند کر دیا ہے تو کہاں وہاں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت آئے گی جب موت کا فرشتہ آسکتا ہے تو رسک کا فرشتہ بھی اپنا کام کرے گا اور رسک پر جو ہے وہ کامل یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ ہماری ساز کے آخری لمحے تک خدا جو ہے ہمیں جو وہ رسک ہے وہ فرام کرے گا تو ہمیں اس کی اوپر حرام کی طرف اور لوٹ مار میں متوجہ نہیں ہونا چاہیے بیکل وہ حضرت علی علیہ السلام کا بھی کال ہے کہ مگر تمہیں پتا چل جائے کہ رسک تمہیں اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت کر بڑے پیمانے تک جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں پہ اصل میں جو سب نے سب کو پتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہے اور جو آگے اور بھی جو ان کے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سفیل لحاظ کر لیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا جواب ان کو جا کے دینا ہوگا جو مظلوموں کا خون ان کی وجہ سے بہہ رہا ہے ان کی حویس اور لالچ کی وجہ سے جو کروڑوں اور مو ڈالر جیب میں ڈالے ہیں نہ جانے کہاں استعمال کریں گے جو پڑے رہ جائیں گے اس کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ بھوک اور بھموں کا نشانہ بند ہے اس کا جواب دینا اگر یہ سوچ لیں معاملہ حیل ہو جائے گا اور وہ یہ جو میں سوچ رہی تھی علی بھائی کہ عبرت کا مقام جگہ جگہ آتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ہم انسان جو ہیں یا تو ان کے آنکھیں بند کر دیتا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہماری جو عقل ہے وہ کھلے اس کی طرف جتنا شاید اللہ یہ بھی نہیں چاہتا انہی لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے دیکھیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی کتنی اہم شخصیت تھی کتنی ان کی بھٹباری تھی اور کیا ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھی دنیا میں جو سمجھتا کبھی جاؤں گا ہی نہیں اور کتنے ترکے میں کیا کیا چھوڑ گیا ابھی میں کیا کہوں کہ وہ بطوریل پیلتی پیسے کی تو گئے تو خالی ہاتھ اور مٹی کے ڈھیر کے اندر انسان چلا جاتا ہے لیکن اس جانے کے بعد بھی انسان سبق نہیں لیتا ہے شعور جیسے آپ نے کہا تھا سوچتا نہیں تو سوچ وہیں سے آئے گی جب لکمہ حلال پیٹ میں ہوگا اور لکمہ حرام جو ہے وہ سالی چیزوں کو ہی بند کر دیتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ آگے بند بانگ دیتا ہے اسی لیے جو ہے وہ رسک کو تاہر کرنے کے لیے زکاة اور خوم سے چیزیں رکھیں بلکل کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی اس کے لیے تمام پیسہ سبھی حلال ہوتا ہے سارے دوٹوں پر حکومت کس ٹیمپ لگیے ہوتی ہے کہ سبھی جو رسک حلال تھا تو میں سب انسان اٹھا کے سب خواہ پی جاتا ہوں اسی لیے اس میں رکھا کہ جو تمہیں کمائی ہے اس کے اتنے حصے ہیں اتنا قوم سے اتنی زکاة ہے تو تمہیں غربہ کا بھی حق رہے تو یہ بھی تمہیں یاد رہے کہ آگے جانا ہے جواب دینا ہے تو یہ معاملات ویشن کلیر ہوتا ہے اور مسلمان نیز حالوں کو نہ ہوتے جو آج ہیں جو ایک دوسرے کو خود ہی مارے ڈال لیں کسی اور دشمن کی ہمیں اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے بلکل تو خواتین و ذرات ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی ٹائم ہمارے پر ہمیں میسر ہے میں اور آپ کو اس کے دوران ہم اس کے سارے جو اس کے براد سپیکٹرم میں جو ہے وہ دیکھ سکیں اس کے سارے پہلوں پر غور کر سکیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی دن اس کے اوپر دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ اس کے لیے اوپر بہت بات کرنے کی ابھی ضرورت ہے ہر لحاظ سے ہی ہمارے جو ہم انفرادی ضرور پر کماتے ہیں اس کے بارے میں بھی اور جو ہم سے آگے آگے بڑھتے جائیں لیول اگر آپ اوپر کرتے جائیں حق بنانوں تک پہنچے جائیں اس لیول پر بھی ہمیں جو اس کے اوپر بھی اور ڈسکشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ پھر کبھی بھی موقع ملہ تو اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے کل پھر ملاقاتوں کی زندگی رہی تو انشاءاللہ اور تب تک اپنا اور اپنے اردگز رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ